ناظرین آدھا بکس پرواز کی جانب سے اہل اسلام کو رمضان کی مبارک بات میں ہوں آپ کے ساتھ حیاء وانی اور شروعات کرتے ہیں جمع کشمیر کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ملک میں آج سے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے فرزندان توحید نے آج پہلا روزہ رکھا ایسے میں دارال اروم فرنگی محل کے اسلامی سینٹر آف انڈیا کا فتوہ سامنے آیا کہ روزے کی حالت میں بھی کورنٹی کا لگایا جا سکتا یا نہیں فتوہ جاری کیا گیا کہ کورنو ویکسین انسان کی رگو میں جاتا ہے نکی پیٹ میں ایسے میں ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ساتھی فرنگی محل نے کہا کہ مسلمانوں کو روزے کی وجہ سے کورنٹی کا لگوانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جمع کشمیر میں کورنٹ کے معاملوں میں زبردست اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے گزر سے 24 گنٹو کے دوران یہاں ریکارڈ 12 سو سے زائد سرکرم معاملے درش کیے گئے ہیں جن میں سے ساڑھے پانچ سو سو زائد جمع جبکہ ساڑھے چھ سو سے زائد کشمیر میں پائے گئے ہیں جمع کشمیر میں کورنو وائرس کے 9309 فعال کیسز ہے سیاہوں کو لبانے اور کشمیر کی جانب ملکی و بین ملکی سیاہوں کو راگب کرنے کے لیے محکم سیاحت کی جانب سے مختلف پروگرام مناقض کیے جاتے ہیں گھد کو محکم سیاحت نے ٹورزم کو فروغ دینے کی گھر سے شہرہ آفاگ ڈلجیل میں شکارہ ریلی مناقض کیا زلہ کو فارمین لائن آف کنٹرول پر گزشتہ شب فائرنگ کے ایک پرس ارسرات واقعے میں ایک فوجی اہلکار زخمی ہوا سری نگر میں وادی میں آباد سخت طبقے کے لوگوں نے تزک و احتشیام کے ساتھ بیساکی کے تہوار پر شمولیت اختیار کی موائشری سے ونشیات کی لط کے خاتمے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے انتناک پولیس کی جانب سے کیپی جوڈ پوسٹ آفس کے قریب ایک ناکہ قائم کیا گیا جو مستعدی سے اپنی ٹیوٹی انجام دیتا رہا پولیس نے اس دوران ایک شخص سے پانچ گیر قانونی شراب کی بھوتلیں برامت کی اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار بھی کر لیا حفاظت اہلکارو نے بودھ کو جنوبی کشمیر کے زلہ کلگام میں ایک عسکریت پسند اور تین ماونین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے بانڈی پورا زلے میں گریز کے علاقے دعور میں بودھ کے روز ایک بیس سالہ نوجوان فسل کر کشن گنگا ندی میں گر گیا ناظرین یہ تھی آج کی سرخیاں اور آپ نے رہے اقصے پرواز کے ساتھ